ملتی رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی اچھی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو فرنس چینل سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ہم نے سارے جو ٹارگٹس بائنگ اور سائلنگ ٹارگٹس ہیں ہم اپنے شورٹ ویڈیوز کے اندر بھی بتاتے رہے ہیں اور ان کو آپ تیک آور کر کے کافی اچھا پروفٹ جو ہے وہ گین کر سکتے ہو تو فرنس یہاں پر ابھی میں آج بات کرنے والا ہوں شیبا کوئن کے اوپر کے شیبا کوئن کے بائنگ ٹارگٹس کیا ہو سکتے ہیں اور سائلنگ ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں میں خود جو شیبا کوئن جو ہے اس کی بائنگ اور سائلنگ جن ٹارگٹس پر کروں گا میں اس کے بعد اس کا پورا پروفٹ کلکلیٹ کر دی آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ میں کیچ کر رہا ہوں شیبا کوئن کے اوپر تو چلیں لے کر چلتا ہوں ہم کو شیبا کوئن کے چارٹ کے اوپر تو کچھ ابھی جو ڈیزائنگ ہے وہ میں یہاں پہ شیبا کوئن کے حوالے سے کرر چکا ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک ڈیٹا دکھانا چاہوں گا شیبا کوئن کا اگر آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھو تو شیبا کوئن کی جو اسمیں پرائس ہے وہ تقریباً 1098 usdt چل رہی ہے اور اگر ہم 52 ویٹس کے اندر بات کریں تو شیبا کوئن کی جو پرائس ہے وہ 8854 تک ہٹ ہو بھی ہے اور اس کے بعد اس کے جلوائسٹ لگا ہے 52 ویٹس کے اندر یہ 692 کا اس کا لگو لگا ہے اور اگر ہم دیز رینج کے اندر اگر بات کریں تو ایک ہزار چلاسی کے ساتھ تو یہ اتنا زیادہ آپ کو فلکٹویشن اس میں نظر آ رہی ہے اور پرائس ابھی ڈاؤن میں ہماری چلی ہے پہ چلیں ابھی میں آپ کو ٹارگٹ بتانے والا ہوں آپ جیسے چارٹ میں دیکھ سکتے ہو جو یہاں پر میرا پہلا ٹارگٹ ہے وہ اپروکسی میڈلی تقریبا 1000 جو پوائنٹس ہے اس کے اوپر میرا اس کا ٹارگٹ ہے شیبا کوئن کا اور جو میرا سیکنڈ ٹارگٹ ہے وہ اپروکسی میٹلی ایٹھ سکس ایٹھ اور ایٹھ سیونٹی کے بیٹ میں ہے میں ایٹھ سیونٹی کا لگا رہا ہوں آپ نے جو سا ٹارگٹ لگانا ہے وہ ٹارگٹ لگا سکتے ہوں پردر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ یہاں پر میں شیبا کوئنٹ کا یہ ٹارگٹ لگا رہا ہوں اور یہ ویڈیو ایسے ہی سیو رہے گی تاکہ میں آپ کو ایسے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنا پروفٹ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے ہم نے یہاں سے لوس کیا ہے تو فرنس اب یہاں پر اگر میں نے بائن کی ہے تو یہاں پر میں آپ کو اس کے سیلنگ ٹارگٹ بھی دکھانا چاہوں گا جیسا کہ میں یہاں پر ایرو لگا دیتا ہوں اور ایرو لگا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرا پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ اپروسی میٹی ٹویل ہنٹرڈ کے قریب میرا پہلا ٹارگٹ ہوگا شیبا کوئن کو سل کرنے کا سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا وہ تقریباً تھرٹین سکٹی ایٹ کا ٹارگٹ ہوگا یہ میری جو ٹارگٹ ہیں یہ شورٹ ٹرم ہیں دونوں ٹارگٹ ٹارگٹ جو ہے میرا وہ اپروسی میٹلی سیون فیفٹی یا سیون نائنٹی کی دینج کے اندر میرا ٹارگٹ ہوگا اور فورٹ ٹارگٹ جو ہے وہ میرا لونگ ٹرم ہے اس کو میں یہاں پر سیل نہیں کروں گا اب بات آجا دیا کہ یہاں پہ کتنے کتنے انویسمنٹ ہمیں یہاں پہ کرنی چاہیے تو اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرس ٹارگٹ پہ اگر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو اپروسی میٹلی آپ فیفٹی ڈالر کی انویسمنٹ جو ہے وہ فرس ٹارگٹ پہ کریں اور اس کے بعد ڈالر فیفٹی کی آپ اپنی سیکنڈ ٹارگٹ پہ انویسمنٹ کریں اور جو آپ کا ٹارگٹ 3 ہو سکتا ہے جو کہ ہمارا پلان سی ہوگا وہ ہمارا ہوگا تقریباً 750 پوائنٹ کے پاس ہوگا اور یہاں پر جو ہم اپنی انویسمنٹ کریں گے وہ اپروسی میٹلی 100 ڈالر کی کریں گے یعنی کہ آپ کو 200 ڈالر اپروسی میٹلی ہولڈ رکھنے ہیں شیوا کوئنٹ کے لیے اور یہاں پر یہ جو ہمارا پروفٹ رینج ہوگی یہاں پہ ہم اگر 200 ڈالر کی انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ہمارا ڈالکٹ ہوگا کہ ہم 200 ڈالر سے یہاں پر 500 ڈالر بنائیں گے اور ابھی ہم ویٹ کریں گے ہمارے فرس ٹارگٹ کے اور سیکنڈ ٹارگٹ کے اوپر اگر مارکٹ آتی ہے تو ٹھیک ہے ہم ویٹ کریں ہم کوئی جلدبادی نہیں کریں گے اچھی ٹریڈ لیں گے اور اچھا پروفٹ کمائیں گے اگر آپ سپورٹ ٹریڈنگ لے سکتے ہیں تو آپ سپورٹ ٹریڈنگ لے لیں اور اگر آپ فیوچر ٹریڈ لے رہے ہیں تو آپ نے فیوچر ٹریڈ کے اندر اس کو ٹری ایکس لیبریج کے اوپر رکھنا ہے ٹری ایکس لیبریج سے زیادہ کی آپ نے اس کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ کلکل نہیں لینی ہے ٹری ایکس لیبریج کی آپ کی ٹریڈ ہوگی یہاں پہ ہم سیکنڈ آرگٹیو پر اس کو ڈی سی اے کر رہے ہوں گے اور آپ ایک بار چیک کر لیے جب آپ اس کی پوزیشن بائی کرتے ہیں پرس تو سیکنڈ جو ہے آپ کی لیکوڈیشن اگر اس سے اوپر پرائیس میں کلک پہ ہے تو آپ وہاں سے اس کو کر کے ڈی سی اے کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو ہیچنگ موڈ کے اندر اس کو بائن کروں گا ایک بائن میڈ یہاں پر ہوگی اور سیکنڈ بائن میڈ یہاں پر ہوگی اگر مجھے لگے گا کہ مجھے اس کے اندر پیسے ڈال کر اپنی پرائیس کو جو ہے وہ انکریز کر لینا چاہیے اور ڈی سی اے میرا طورت سے نیچے آج ہے تو میں وہ بھی کر لوں گا اب بے بہرحال میں اپنی اس پوزیشن کے اوپر بلکل سٹرک رہا ہوں گا کوئی لانس نہیں کروں گا کوئی کچھ نہیں کروں گا کہ کب آ کے کب کیا کروں نہیں کچھ بھی نہیں میں اپنے ان جو فیصلے ہیں ان کے اوپر سٹرک رہا ہوں فردر یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آر ایس آئی تو آر ایس آئی کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میں نے یہاں پر ٹارگٹ اس ٹارگٹ کو کیوں پک رہا ہے اس کی دو ریزن ہیں سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر مارکٹ یہ نیچے آتی ہے اور یہاں تک مارکٹ اگر آ جاتی ہے تو یہاں پر ڈیورجنز دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے اور ڈیورجنز دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کافی اچھا پمپ ملے گا اور مارکٹ جو ہے وہ ایسیلی ٹویل ہانڈر پوائنٹ کے پاس جائے گی اور ہم اپنی یہاں پر سیلنگ کریں گے سیلنگ ٹارگٹ کے لیے ہمارے چاند کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیلنگ ٹارگٹ کا بھی میں آپ کو پورا پورٹ فوریو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح کس ریشوز کے اندر شیبہ کوئن کو سیل کرنا ہے اور سیل کر کر آپ نے اس میں سے کتنے جو پروفٹ اگر وہ کمانا ہے فردر یہاں پہ اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو ایک سال کے اندر جو شیبہ کوئن کا جو انکریز وولیم ہے وہ تقریباً ففٹی سیون ہے مگر اگر وہیں ہم بات کریں ایئر ٹی ڈی ٹی ڈی ہوئی تو وہاں پر لوس ہمیں سکسٹی سیون کا مل رہا ہے اور سکس مند کے اندر ہی ہمیں سکسٹی پرسن کا یہاں پر لوس دکھائی دے رہا مگر اگر ہم تین مہینے کی بات کریں تو تین مہینے کے اندر ہمیں ہمیں شیبہ کے اندر دس پرسن کا پروفٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے چلیں اب یہاں پہ ہم ایک چیز میں آپ کو ابھی یہاں پہ میر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو فرسٹ آرگٹ ہے یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایٹی پرسنٹ کا جو پروفٹ ہوگا وہ ایٹی پرسنٹ کا ہوگا اور اگر ہم لیبریج 3 کی کہہ رہے ہیں تو آپ مان کر چلو کہ تقریبا تقریبا پچاس پرسنٹ کا ہمارا پروفٹ یہاں پر ہونے والا ہے تو اس پروفٹ کو ہم لیں گے اور لینے کے بعد یعنی کہ اگر ہم نے پچاس ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے تو ہم تقریبا سیونٹی فائیو ڈالرز ایزیلی بنا پائیں گے تو میں اپنے ان فیسٹوں کے ساتھ بلکل سٹرک ہوں کوئی دل بازی نہیں کرنے والا اور اسی طرح میں اپنی اپنی ٹریٹس جو ہیں وہ لیتا رہوں گا اور جان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیں ایسی ہی ویڈیو جو میں آپ ساتھ لے کر آتا رہوں گا شکریہ